ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس چیز کو رد کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اس کی اوفیشل کلیریفیکیشن ایشو کرنیں گے لیکن وہ کلیریفیکیشن ابھی تک ایشو نہیں ہوئی تو جو ہم سنس کر رہے ہیں جو جو ہم مل کرنا ہے وہاں سے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی نیا جنگی پروجیکٹ ملنے والا ہے اور اس نئے جنگی پروجیکٹ کے بدلے میں وہ جو پروجیکٹ دینے والے ہیں وہ ہمیں آئی ایم ایف سی ایک انسیشنز لکھر دیں گے اور یہ اسی لیے یہ خورم حسین صاحب نے لکھا ہے کہ اڈینجرس اور یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دکھا اپنی 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 ملک کی تاریخ میں یہاں پر زیاو الحق کو بھی ایک اس طرح کا پروجیکٹ ملے تھا اس پروجیکٹ کی بدولت یہاں پر کیا ہوا آپ نے امریکہ کی جنگ لڑی لیو اس کے خلاف آپ نے افغانستان کو تباہ برباد کیا اور اس کے بدلے پورا کا پورا وہاں پر جو یہ جو گن کلچر جو راکٹ لانچر کرتے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں بھی آگئے پوری ریجن میں آیا پھر اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ ملا پرویز مشرب کو اور پرویز مشرب کو جو ٹیکہ ملا اس کے بعد پھر اس کے بدلے میں جو دشتگردی آئی یہاں پر پھر جو تباہی مچی وہ بھی پھر پورے ملک نے دیکھی آج آج ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ وہ ایک ایک تیسرا ایک اور جنگی پروجیکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو اب وہاں پر ہو رہا ہے جانی خیل میں یہ جو ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو یہ مجھے اسی جنگی پروجیکٹ کا تسلسل نظر آتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اسی قسم کے حالات اس پوری ریجن میں بنائے جائیں تاکہ وہ جو مستقبل میں جو پروجیکٹ ملنے والا ہے اب وہ کسی بھی شکل میں ہو چاہے آپ نے اڈے دینے ہو چاہے کوئی اور جنگی پروجیکٹ یا چین کے خلاف کے کسی بھی پوری ریجن میں ان قوتوں یا امریکی قوتوں یا ان کے جو الائز ہیں ان کے ویسٹرڈ انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو جو ٹھیکہ مل رہا ہے میرے خال میں ایک دفعہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پچھلے دو پروجیکٹ سے جو تباہی مچائی ہیں اس دفعہ اگر آپ نے ایک اور پروجیکٹ لیا تو میرے خال میں یہ سٹیٹ یہ ریاست اس کا متحمل نہیں ہو سکتی یہ سہ نہیں سکے گی اس نئے جنگ پروجیکٹ کو اور اس کا ہم ریففریکشن دیکھتے ہیں کل پرسو ہمارے وزیر خارج صاحب کا ایک انٹر viو میں دیکھ رہا تھا ایک میڈیا شنل کے ساتھ ان کا انٹر viو تھا اور اس انٹر viو میں وہ تالبان کو ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہوں کہ تالبان کو ایسے ڈیفینڈ کر رہے تھے جسے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارج نہیں تالبان کے وزیر خارج ہوں اور شاید شاید پھر ان کو کیونکہ وہ کنٹرول کرنے والے کی لوگ ہیں شاید ان کو اضافی چارج دیا گیا ہو چند نرسک کے لیے اس لئے شاید وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں لیکن اس کے جو کونسکونسز ہو گئے ہیں ابھی تو ابھی تو جی ابھی تو میں نے ہمارے صبح میں ہونے والے کرپشن پر بات کرنی ہے بارحال بارحال ہمارے ہمارے نمبر پہ جی پھر وائنڈ اپ آ جاتا ہے میں وائنڈ اپ کرنے کی ہی کوشش کرتا ہوں یہاں پر یہ چیز انتہائی ضروری اس لئے ہے چیرمن صاحب کہ یہ اس پوری ریجن کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ میرا الفاظ آپ یاد رکھ لیں کل کو میں زندہ رہو یا نہ رہو لیکن یہ جو تباہی آئے گی یہ ملک اس کو پھر برداشت نہیں کر سکے گا یہاں پر میں ڈیفنس کی بجٹ پر بھی بات کرنا شاہر ہوتا تھا لیکن پھر وہ جو دوسری چیز یہ آپ وہ رہ جائے گی ساڑھے ساتھ منٹ ہے لیکن میں نے آپ کو تقریباً چودہ منٹ ہو گیا دیکھنا ساتھ منٹ نہیں دیکھیں میرا میرا ساتھی ہے وہ بھی جیل میں آپ کے ساڑھے ساتھ منٹ ہے نہیں ساڑھے ساتھ منٹ ہے وہ کیا بات ہوئی وہ میرا ساتھی نہیں ہے مطلب وہ آپ اس کو ایک حال کے کور نمائنے کی صاحب چیز بھی چودہ منٹ ہو گئے میں 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 ایک تھوڑی دے دیکھیں جی ہمارے اس کے بعد ہم ہمارے صوبے کے چند مسائل میں اس کے پر آتا ہوں پھر اپنے چند پھر اپنے مرجریس کے پارے میں توڑی دیر بعد کروں گا دیکھیں جی نیٹ ہائیڈل کا ہمارا مسئلہ ہے نیٹ ہائیڈل کا ہمارا مسئلہ ہے پہلے جو ایجین قاضی فرمولے کے تحت ہمیں اس پہ بھی شیئر نہیں ملتا تھا اور پانچ سو ستر بلین ہمارا ایجین قاضی فرمولے کے تحت بنتا ہے وہ ہمارے پختونخواہ کو نہیں مل رہا لیکن اس کے بعد پھر جو صوبائی پختونخواہ کے اور وفاقی حکومت پر ویس خٹک صاحب کے دور میں ان کے وزارتالہ میں جو اگریمنٹ ہوا تھا وفاقی حکومت کے ساتھ اب تو اس کے بیس پر بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور پچھلے تین برسوں میں پچھلے تین برسوں میں ہمارا جو اس فرمولے کے تحت شیئر بنتا ہے اس میں بھی چتیس بلین روپے ہمارا اوڑیو ہے ساتھی ساتھ گیس ہم چار ڈالر پر ایم ایم بی ٹی او وہ لیکن پھر جب ہمیں ملتا ہے تو وہ بارہ ڈالر پر اس کے قیمت بن جاتی ہے اچھا یہ جو پھر ہمارے صوبے پر ایک اور ڈاکھا ڈالا گیا ہے یہاں پر آرٹیکل ون سکسٹی ون بی وہ لکھتی ہے آئین کی یہ آئین آپ آئین کے خلاف فرضی کر رہے ہیں ہمارا جو ہمارا صوبہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے لیکن آپ نے وہ دیو ٹوی دینے کے بجائے وہاں پر اس پر آپ نے لیوی لگا دی ہے تو وہ اس دفعہ اس دفعہ آپ نے چھے سو دس بلین کا وہ اس کا اندازہ لگایا ہوا ہے تو یہ سارا کا سارا ہمارے صوبے کے حقوق پر ڈاکا ہے ساتھی ساتھ وہ جو وارٹل کا ہمارا شیئر تھا اس میں بھی ترٹی نائن سی سی آئی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں ڈیویلٹمنٹ کے مد میں ایڈجسٹ کیا جائے گا اور لیفٹ کنال کا جو انفرسٹرکچر ہے دو آزار اٹارہ میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا اب میں آخر میں چرمن صاحب آتا ہوں یہ جو مرش ایریاس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اور یہ میرے خال میں اس پر ہمارے پورے علاقے کی اس پوری ریجن کے عوام نہ کبھی عمران خان کو ماف کریں گے اور نہ کبھی انہوں نے جو نہ اہل وزیرالہ وہاں پر مسلط کریا ہے وہاں ان کو کبھی ماف کریں گے سب سے پہلے تو ہمارے جو جوڈیشنل ریفارمز ہیں دیکھیں نا جب مرش ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر عدالت لگ جاتی اکثر مرش دسٹرکس میں ابھی تک کورٹس تھی ہیں تو وہ ایڈیسنل ریفارمز میں جاتے ہیں ساتھی ساتھ کبھی وہ ایڈی آر لے کے آتے ہیں کبھی ایڈی آر لے کے آتے ہیں وہ پھر جا کر ہائی کورٹس سپریم کورٹ میں پھر چیلنج ہو جاتا ہے پھر وہاں پر وہ ہائی کورٹس کو اڑا دیتی ہے اور ایک دفعہ پھر مطلب پورا پروسس سٹارٹ سے شور ہو جاتا ہے تو یہ اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے ان ایف سی ایوارڈ کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر ہمیں تری پرسنٹ ملے گا یا سو بلین ملیں گے وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز جانبی شیرمن پچھلے سال تک پلاننگ کمیشن کے ویب سائٹ پر پوری دریک ڈاؤن دی جاتی تھی ممہ میں آخری دو تین پائنٹس ہیں کہ مرجس ٹکس کے لئے کتنا پیسہ رکھا گیا ہے سیکیورٹی کے لئے کتنا ہے اور وہ اور ڈیویلپمنٹ کے لئے کتا ہے وہ سیکیورٹی والا ماشاءاللہ پورا کا پورا یوٹیلائز ہو جاتا تھا اور ڈیویلپمنٹ والا کچھ نہ کچھ پورشن ہو جاتا تھا باقی لیپس ہو جاتا تھا اس دفعہ پلاننگ کمیشن کے ویب سائٹ سے پوری ڈیٹیلز یہ اُڑا دی گئی ہیں ساتھی ساتھ کرپشن کرپشن بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے کرپشن کو بنیاد بنا کر یہ حکومت اور یہ جو جو سیاسی جماعت یہ حکومت میں آئی ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب فاٹا تھا جب فاٹا تھا جب وہاں پر کوئی پبلیک شک نہیں تھا تب بھی اتنی کرپشن ہماری مرج جنسکس میں نہیں ہو رہی تھی جتنی آج آپ کی پیٹی آئی کی حکومت میں ہو رہی ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن کے سارے پرانے ریکارٹ پی ٹی آئی کی حکومت میں توڑ دیئے ہیں وہاں پر میں نہیں چاہتا کہ ہیلت اور ایڈوکیشن پر یہاں پر پیس کروں کیونکہ پروونشل سبڈک سے ان کی یہاں پر ریسپونسیبل لوگ موجود نہیں ہے لیکن جو کرپشن وہاں پر ہو رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پر جناب چیرمن ایک عجیب قسم کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی ایک منسٹر نہیں 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 وہاں پر پی ٹی آئی کی ایک منسٹر طالبان اور ہمارے جو سیکیوٹی ادالے والے ہیں کرپشن پر یہ سارے ایک پیش پر ہیں میران شاہ کینٹ میں ٹینڈر ہوتے ہیں طالبان طالبان پروٹیکشن کیلئے کڑے ہوتے ہیں اور جس جس ٹیکے دار کے اوپر منسٹر صاحب نے ٹیکہ بیچا ہوتا ہے اس ٹیکے دار کے علاوہ وہاں پر کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا اور اس کا تحفظ کون کرتا ہے اس کا تحفظ طالبان کرتے ہیں جناب چیرمین طالبان کرتے ہیں اور یہ ہوتا میران شاہ کینٹ میں ہے تو جب کینٹ میں ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پر یہ فوج ہے وہ سیکیورٹی دارے ہیں وہ بخبر رہتے ہیں آخری چیز آخری چیز آجہ ساتھی سار ہمارے وہاں پر چیک پوسٹ اوپر بتہ خوری میں پہلے بھی اس ہاؤس میں کہہ چکا ہوں چیف منسٹری سے آگاہ ہے پرہ منسٹری سے آگاہ ہے چیک پوسٹ اوپر بڑے پر معلوم پر بتہ خوری ہوتی ہے اور جو ایزمنٹ رائٹس ہیں ہمارے جو ٹرائبز بورڈر پر رہتے ہیں جو دونوں طرف کے ہیں ان کو ایزمنٹ رائٹس دیورن لائنڈ کے ایگریمنٹ کے تحت ان کو حاصل ہے کہ وہ آج سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں ان سے آنے جانے پر پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار روپے ایک ایک بندے سے فی نفر وہ پیسے کہاں جا رہا ہے اس کا بھی جواب دے اور آخر میں ایک مطالبہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ آئی ڈی پیز افغانستان میں ہیں ضربعظب تھے پہلے وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ چونکہ بورڈر پر ہی تھے تو بورڈر کراس کرنا ان کے لئے بہت آسانتہ بجائے اس کے کہ وہ پیدہ لاتے اور وہ بنو یا دوسرے ڈسکس میں آتے ہیں ان سارے وہ جو آئی ڈی پیز وہ ضربعظب کے وقت سے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہماری وفاقی حکومت ان کو واپس لانے کے لئے ابھی تک ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی منصوبہ ہے نہ ہی انہوں نے ہمیں کوئی ابھی تک جواب دیا ہے کوئی فورم بچا نہیں ہے جس پر ہم نے ان آئی ڈی پیز کے لئے آواز اٹھائی ہو اور ان کو واپس لانے کا ہم نے مطالبہ نہ کیا ہو ہماری ڈی پیز کے لئے